یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اسلام علیکم حضرت میرا ایک مسئلہ ہے کہ میں آفد یونیورسٹری میں سٹوڈنٹ ہوں اور میری جو کلاس کی ٹائمنگ ہے وہ ایک وجہ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور چار وجہ تک چار ساڑھے چار پانے مجھے تک ختم ہوتی ہے تو مجھے میرا گھر تھوڑا دور پڑتا ہے تو میں ڈیلی اپ ڈاؤن کرتا ہوں تو مجھے جلدی نکلنا پڑتا ہے گھر سے مطلب ساڑھے گیارہ بارہ وجہ تک مجھے گھر سے نکلنا پڑتا ہے جہاں سے چونتیس کلومیٹر دور ہے تو اس دوران میری زہر اور اثر کی نماز قضا ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی مغرب کی بھی نماز قضا ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں سے اگر کبھی کبھی ساڑھے چار بھی تک کلاس چل گئی تو وہاں سے لوٹنے میں مجھے چھے بڑھ جاتے ہیں گھر کی طرف چھے ساڑھے چھے تو اس حال میں میری مغرب کی نماز چھوڑی جاتی ہے کبھی کبھی اور اثر اور جہر تو ڈیلی چھوڑتی ہے تو میں اس کو آدھا کیسے کروں یہ بتائیے کیا کجا ہی پڑھنی پڑھے گی یا اور کوئی صورت ہے اس میں سمجھ میں تو یہ آیا کہ جلدی نکلنا پڑھتا ہے سکول ایک بجے کالیج ایک بجے کا ہوتا ہے تو آپ اس میں کر سکتے ہیں کہ اپنے شہر کا جو ٹائم ٹیبل ہے اگر وہاں پر نماز ساڑھے بارہ بجے مان لیجے شروع ہو جاتی ہے زہر کی تو اس کیسے میں آپ کو گھر سے تھوڑا اور جلدی نکل کر کالیج جو ہے ٹائم سے پہلے پہنچ جائیں مثال کو طور پر ایک بجے شروع ہوگا آپ کا وہاں سٹارٹ ہوگا تو آپ ساڑھے بارہ بجے پہنچ جائیں اور وہاں آس پاس مسجد میں پہلے نماز پڑھ لیں اگر ٹائم لگ گیا ہو تو پھر چلے جائیں دوسری صورت ہی ہوتی ہے کہ اگر ساڑھے بارہ بجے نماز کا ٹائم نہیں لگا یا ایک بجے لگا تو کالیج میں تھوڑی لیٹ انٹری کر لیں اور پہلے زہر کی نماز جو ہے نا پڑھ لیں تیسرا دریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس دوران کالیج ہے کیونکہ تو وہاں پہ اتنی باؤنڈیشن نہیں ہوتی تو بیچ میں بریک ٹائم یا لنچ ٹائم بلتا ہے یا کوئی لیکچر وغیرہ آپ کو لگتا ہے کیلئے نہ ضروری نہیں تو اس کو مس کر کے جو ہے وہ نماز پڑھ ہی جا سکتے لیکن نماز بہرحال پڑھ نہیں ہوگی قضاء کرنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے ٹھیک ایسی اثر کا ہوگا کہ جب لیکچر ختم اثر کا ٹائم ہوگا تو گاڑی پکڑھنے سے پہلے اثر کی نماز وہاں سے پڑھ کے نکلیں اور پھر گھر آنے کے بعد مغرب پڑھیں یا پھر ٹرین میں مغرب پڑھیں یا پھر سٹیشن میں پڑھیں دوسرا آپ شاید اس کنفیوزن میں ہیں کہ کالیج یا گھر کے درمیان پہنچنے میں نماز نہیں پڑھ سکتے تو یہ ضروری نہیں کہ آپ اپنی منزل پہ پہنچیں اگر آپ سفر میں ہیں تو وہاں بھی نماز پڑھیں جا سکتی ہے اپنی قریبی مسجد کے امام صاحب کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ سفر میں میں رہتا ہوں مجھے نماز کیسے پڑھنی چاہیے آپ کو ٹرین میں نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے اپنے بیگ میں جا نماز ہونی چاہیے راستے میں کہیں بھی آسانی سے وضو کیا جا سکتا ہے یہ وضو کو بچائے رکھنے کی کوشش کریں اور جہاں آپ کو اسی جگہ ملے کہ نماز پڑھیں جا سکتی ہے موبائل کے اندر جو ہے وہ ڈائریکشن والے اپلیکیشن رکھیں جس سے ایسٹ ویسٹ کا پتہ چل جائے اور آپ اپنے شہر میں دیکھ لیں کہ کعبہ کس طرف ہوتا ہے تو پھر اس طرف نماز جو ہے سائیڈ میں کہیں ایسی ساف جنگا کپڑ بچھا کے پڑھی جا سکتی ہے گھر پہنچنے کا انتظار نہ کریں سٹیشن کے اوپر جگہ ہوتی سٹیشن پر پڑھنے راستے میں پڑھنے کالیج کے اندر کوئی ایسا گراؤنڈ کوئی ایسا معاملہ ہے کہیں آس پاس پڑھنے کا تو پڑھی جا سکتے اس میں بھی دکت نہیں کالیج کے آس پاس مسجدیں بھی ہوں گی بہت سارے گھر بھی ہوں گے ساف جگہ بھی ہو گی کہ جہاں آسانی سے نماز پڑھی جا سکتی وہاں پڑھنی چاہیے زوہر بھی اسی طرح کرے اثر بھی اسی طرح کرے مغرب تو پھر گھر آ کے پڑھ سکتے ہیں قضاء پڑھنے کا حکم نہیں ہے بلکہ قضاء کرنے کا حکم ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھائی کی وجہ سے قضاء کی جائیں نماز کو پہلے اہمیت دی جائے گی